لیسن میں لیسن نمبر تین میں ہم پرسنل پرونونس سیکھتے ہیں پرسنل پرونونس کو جرمن زبان میں پرزونال پرونومن کہتے ہیں پرزونال پرونومن اور پرزونال پرونومن کون کون سے ہیں یہ ہیں جیسے کہ انگلیش زبان میں ہوتا ہے آئی یا پھر میں جیسے کہتے ہیں میں تو جرمن زبان میں آئی کو اش کہتے ہیں یو تم یعنی کہ جرمن زبان میں دو یا پھر زی دو ہم کہیں گے انفارمل یعنی کہ جیسے کہ جس کے ساتھ ماری فرینڈشپ ہے یا کلیکس کو جن کے ساتھ ہم لوگ تم کر کے بات کرتے ہیں تو جرمن زبان میں ہم کہیں گے دو انفارمل اور جب ہم کسی سے فارمل بات کرتے ہیں تو اس میں پھر ہم زی یوز کرتے ہیں نیکسٹ ہے ہی یعنی کہ ایا یہ میل کے لیے مذکر کے لیے یوز کرتے ہیں ایا شی یعنی کہ وہ لڑکی فی میل کے لیے زی اٹ یعنی کہ وہ بے جان ایس جرمن زبان میں اس کے لیے ایس یوز کریں گے یعنی کہ تینگس کے لیے یا جن ناؤنز کا آرٹیکل دیس ہے تو اس کے ساتھ پھر ہم ایس یوز کر سکتے ہیں ایا زی ایس وی ہم جرمن زبان میں وی کو ہم ویا کہتے ہیں ویا یو یعنی کہ تم سب ایا ای ہا ایر ایا اور یہ انفارمل میں یعنی کہ جو زیادہ لوگ ہیں ہمارے سامنے ہمارے فین ہیں یعنی کہ ایک سے زیادہ لوگ ہیں تو پھر اس کے لیے ہم لوگ ایا یوز کریں گے اور جب ہم نے فارمل کہنا ہو یو تو اس کے لیے پھر ہم لوگ زی یوز کرتے ہیں زی اور ایک زی ہوتا ہے ریسپیکٹ کے لیے ان کے اترامن تو یہ ہم فارمرز یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایس کو کیپیٹل لکھنا ہوتا ہے دے یعنی کہ وہ سب تو اس کے لیے بھی زی ہے ان کے چار قسم کے زی ہیں اور جو ایک زی ہے اس میں ایک زی جنسا کیٹیگری کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لڑکی اور ایک زی ہے یعنی کہ وہ سب آپ سب ٹھیک ہے اور ایک ہے احترامن یعنی کہ فارمل جب ہم نے یوز کرنا ہو تو اس کی نشانی یہ ہے کہ جب ہم لکھیں گے فارمل وے میں تو اس کو کیپیٹل لکھیں گے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جب واحد ایک لڑکی کے لیے ہوگا تو ورب کو کنجوگیٹ کرتے ہوئے ہمیں پتہ لگ جائے گا یعنی کہ جو ورب کی کنجوگیشن ہوتی ہے زی جیسے کھومن سے کھومٹ وہ آتی ہے لیکن جب ہم نے جمع یا پھر فارمل یوز کرنا ہے تو پھر ہم لوگ زی کھومن ورب کی فل فارم استعمال ہوگی اور جب ایک واحد عورت ہوگی تو ہو جائے گا زی گیٹ وہ جاتی ہے زی ٹرنگٹ وہ پیتی ہے زی لیسٹ وہ پڑتی ہے زی ہیٹ وہ سنتی ہے لیکن جب فارمل ہوگا یا پھر جمع کیلئے ہوگا تو پھر ہو جائے گا زی کھومن وہ سب آتے ہیں آپ سب آتے ہیں یا آپ آتی ہیں زی گین آپ جاتے ہیں یا وہ سب جاتے ہیں یا آپ جاتی ہیں زی ٹھنکن آپ پیتے ہیں یا وہ سب پیتے ہیں یا آپ پیتی ہیں آپ سب پیتے ہیں زی لیزن آپ پڑتی ہیں یا وہ سب پڑتے ہیں یا آپ سب پڑتے ہیں زی ہیرن آپ سنتی ہیں یا وہ سب سنتے ہیں یا آپ سب سنتے ہیں موسیقی